چلے خانپور کی بات کریں گے جہاں پر نگر پنچایت ادھیکاریوں نے بیپاریوں کے ساتھ بیٹھک کر پولیتھن استعمال نہ کرنے سافت سفائی پر بشیش دھیان دینے کے لیے جوگ رکھیا ہے شکربار کو لندھورا نگر پنچایت ای او سریندر کمار نے بیپاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور اس دوران پولیتھن سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بشتار سے جان کری دی ہے وہ نے کہا ہے کہ پولیتھن کے استعمال سے سوشتھ کو کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں ساتھ ہی پاریابرن بھی دوشد ہوتا ہے سبھی بیپاریوں کا کرج ہے کہ فرض ہے کہ لوگوں کو گھر سے پھیلہ لے کر آنے کے لیے پریرد کریں بیٹھا کمین کارن تو یہ ہے کہ ہمارے ہائی کوٹ میں گریٹ چل رہی جیتندر یادو بنام اتراکن سرکار و یونین تو اس میں ہر نگر نکائی پالٹی ہے اس میں سچیو اور ڈی ایم پالٹی ہے تو اس میں سچیو سب نے کہا گی آپ مجھے یہ لگا ہے کہ ہم ابھی جنتہ جاگ رکنی ہے پلو تھین کے بارے میں اور سولیڈ ویٹ سمنیمنٹ 2016 کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ کو جنتہ جاگرو کرنا ہے تو اس کے جاگرو کرنے کے لیے ہم نے یہ گوشٹی رکھی ہے یہ نگر پنچیت کے جو ہماری کمیٹی اور یہ ساتھ پرساسن کا دیکھا رہی ہیں انہوں نے پلو تھین وغیرہ کے لیے یہ پلو تھین دکندار جو استعمال کر رہے ہیں انسا انروض کیا ہے کہ آپ اسے استعمال نہ کریں تو یا نالے وارے میں کبار بغار مت ڈالو پردوسن کم ہو جائے گا لیکن ہمارا یہ کہنا ہے جو چرکھیاں ہیں جو پلو تھین وغیرہ اس طریقے کا جو کیمیکل میٹریل جو یہ پھوک رہے ہیں جو سواس کو بھی آدمی کے اور کیا نام آدمی کی سکین میں بھی کئی روگوں کو پنپ رہے ہیں اس کے بارے سے